اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محی کے ذریعے کیا پیغام دیا اور نے کس پرندے کی طرح زندگی گزارنے کے لئے کہا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں شیخ زلنون مصری حضرت اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اے موسیٰ اس پرندہ کی طرح زندگی گزار جو اکیلے رہتا ہے درختوں سے اپنی روزی لیتا ہے خالص پانی یا کے نہر کا پانی پیتا ہے رات کے وقت کسی غار میں پناہ لے لیتا ہے اس لیے کہ اسے مجھ سے محبت اور میرے نافرمانوں سے نفرت ہے اے موسیٰ یہ میری قسم ہے کہ کسی عمل کے دعویدار کا عمل پورا نہیں ہونے دوں گا اور جو میرے علاوہ کسی سے امید رکھتا ہے اس کی امید کار ڈالوں گا اور جو غیر اللہ پر اعتماد کرے گا اس کی پشت توڑ دوں گا اور جو غیر اللہ سے انس کرے گا اسے طویل وحشت میں گرفتار کر دوں گا اور جو غیر سے محبت کرے گا اس سے کنارہ کرش ہو جاؤں گا اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی طرف توجہ فرماتا ہوں میری جانب چلتے ہیں تو انہیں اپنے نزدیک کرتا ہوں میرا تقرب قرب تلاش کرتے ہیں تو جامع وسال پلاتا ہوں اور کفایت کرتا ہوں مجھے سرپرست بناتے ہیں تو سرپرستی قبول کرتا ہوں اگر مجھ سے مخلصانہ محبت کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں عمل کرتے ہیں تو بدلہ دیتا ہوں ان کے معاملات کی میں ہی تدبیر فرماتا ہوں ان کے دلوں کی نگداش کرتا ہوں ان کے حالات کی سرپرستی کرتا ہوں میں نے ان کے قلوب کی تسلی صرف اپنے ذکر سے فرما دی ذکر ہی ان کے امراض کا علاج ہے ذکر ہی سے ان کے قلوب میں روشنی ہے میرے علاوہ وہ کسی سے انس اختیار نہیں کرتے اور اپنے قلوب کی منزل میرے پاس بناتے ہیں اور انہیں میرے سوا قرار بھی نہیں ہوتا قرار بھی نہیں آتا اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندگان خاص میں ملحق فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں